موسیقی اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ موبائل کمپنیاں جو لون دیتی ہیں اور اس کی لیمٹ مختلف ہوتی ہے کوئی بیس روپے دیتی ہے کوئی تیس روپے کوئی چالیس روپے کوئی پچاس روپے تو یہ لینا جائز ہے یا نہیں تو سب سے پہلے تو اس کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ یہ موبائل کمپنیاں جو لون دیتی ہیں اس کی دو حیثیتیں ہیں یا دو طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ سمیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک پری پیڈ اور ایک پوسٹ پیڈ یعنی بعض سمیں ایسی ہیں جن میں آپ پہلے بیلنس کرواتے ہیں اور پھر آپ کال وغیرہ میسج وغیرہ یا انٹرنیٹ وغیرہ کی سروسز استعمال کرتے ہیں اور بعض سمیں ایسی ہیں کہ ان میں آپ پہلے بیل وغیرہ پہلے آپ اس میں کوئی بیلنس وغیرہ نہیں کرواتے بلکہ مہینہ گزرنے کے بعد آپ کو اس کا بیل بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے روپے کی سروسز استعمال کی ہیں آپ اتنے روپے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے یا بیل ادا کریں گے تو یہ پہلی قسم کی جو سمیں ہیں جن میں بیلنس کروایا جاتا ہے ان میں بیلنس کے ختم ہو جانے کی صورت میں کمپنیاں یہ ایک سہولت دیتی ہیں کہ آپ ایڈوانس بیس روپے تیس روپے چالیس پچاس مختلف کمپنیوں کے مختلف لیمنٹس ہیں آپ اتنے روپے منگوا سکتے ہیں در حقیقت یہ روپے نہیں ہوتے بلکہ یہ کال کرنے کی یا میسج کرنے کی یا انٹرنیٹ استعمال کرنے کی ایک سہولت ہوتی ہے ایک سروس کمپنی فرام کر رہی ہے کہ آپ بیس روپے تک کی سروس استعمال کر لیں تو حقیقت میں کمپنی آپ کو کوئی روپے نہیں دے رہی بلکہ سروسز دے رہی ہے اور ان سروسز کے بدلے میں جب آپ اپنا اکاؤنٹ ریچارج کروائیں گے جب آپ اپنا بیلس کروائیں گے سم کے اندر تو کمپنی ان سروسز کی جو آپ پہلے لے چکے ہیں ان کی کٹھوٹی کرنے کی تو یہ ایک بیسیکلی اجارہ کی صورت بنتی ہے کہ کمپنی نے آپ کو سروسز دی پھر آپ نے جب بیلس کروایا تو کمپنی نے جتنی سروسز دے رکھی تھی اس کے بقدر انہوں نے اماؤنٹ آپ کے بیلس میں سے کٹ لی تو یہ حقیقت میں اجارہ ہے اور اجارہ تو جائز ہے پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو سروسز کمپنی دے رہی ہے وہ مہنگی دے رہی ہے کمپنی ویسے اگر دو روپے کا منٹ دیتی ہے تو اس صورت کے اندر کمپنی نے جو ہمیں سروسز دی ہیں پانچ منٹ کی مثال کے طور پر لیکن عام روٹین میں ان کے دس روپے اگر چارج کرنے ہیں تو اس صورت میں کمپنی بارہ روپے چارج کر رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایڈوانس جو کمپنی دے رہی ہے سروسز اس کے بدلے وہ جتنی مرضی رقم متعین کر سکتی ہیں کمپنی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ پانچ منٹ کی سروسز دس روپے میں دے یا پانچ منٹ کی سروس بیس روپے میں دے اگر کمپنی یہ متعین کر دیتی ہے کہ ہم آپ کو ایڈوانس سروسز جو دے رہے ہیں پانچ منٹ کی کال کرنے کی یا ایس ایم ایس کرنے کی یا انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اس کے بدلے میں ہم آپ سے بارہ روپے روپے ریچارج وصول کریں گے تو کمپنی کو یہ اختیار ہے کہ اپنی سروسز چاہے تو وہ سستی دے چاہے تو وہ مہنگی دے لیکن اس کو سود سمجھنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کے لون والے نام سے دھوکہ کہا جاتے ہیں ایڈوانس لون کا اس کو نام دیا جاتا ہے حقیقت کے اندر یہ سود نہیں ہے یہ جائز معاملہ ہے ایجارے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھ ورامل کی توفیق اطاف فرمائے